موسیقی چار سو ارب روپے کے منصوبے شروع کر رہے ہیں یہ تاریخی منصوبہ ہاؤزنگ کے شعبے کو بدل دیکھا پانچ مرلا گھر کا مارکب پانچ فیصد اور دس مرلا گھر کا مارکب ساپ فیصد رکھا گیا ہے ایک کوشش ہوگی کس کم سے کم ہو وزیر اطلاف سینٹر شبلی فراس کی میڈیا بریفنگ احساف کیش پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سواجی تحفظ کا پیکج ہے پروگرام کو بڑھا کر دو سو تیس ارب کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے بشلی اور گیس مطالق کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا کمیٹی اجلاس میں وزرائلہ پنجاب خبر پکنخواہ بھی شریک ہوں گے اجلاس میں کہ الیکٹر کے بجلی ریٹس اور لوڈ شرڈنگ کے معاملات کا جوائیسہ لیا چاہے گا گھریلو اور کمرشل گیس سارفین سے تیہتر ارب روپے کی وصولی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا سارفین پر تیہتر ارب کے اضافی بوش ڈالنے سے مطالق فیصلہ آج ہوگا منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسہ چوتھ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 23 جولائے تک توسی شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر سکیورٹی کے سکت انتظامات پولیس اور نولیگی قارکنوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ایلیکشن کمیشن میں مسلم لگنون کے پارٹی فانڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے سکوٹنی کمیٹی کو قد جمع کروا دیا فاروق حبیب کہتے ہیں مسلم لگنون کے قائد منی ٹریل کی تفصیلات دیں حمزہ شہباز کے ایکاؤنٹس میں مختلف ناموں سے پیسے مگوائے گئے شناکتی کارڈز کے ساتھ پیسے آنے اور اخراجات کی تفصیلات دیں انہیں پھر کسی کتری خط اور جوالی ٹرسپیٹ کا سہارا لینا پڑے گا وزیر اطلاع بن جوا فیاض الحسن جوہان کہتے ہیں انیس سو نوے میں شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت اکیس لاکھ تھی یہ اساسیں انیس سو اٹھانوے میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ اور دو ہزار اٹھارہ میں سات ارب سے زائد ہو گئے ان کے ڈھکے چھپے اساسوں کی مالیت ظاہر کردہ اساسوں سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہے نیب نے آل شریف کی جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کرپشن کا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا ہے رہنما تحریک انصاف سے ان خورم شیر زمان کہتے ہیں سوبے میں نوے سے پچاندے فیصد آرو پلانٹس بند پڑے ہیں پیپلز پارٹی کے سائے تلے سب سے بڑا فراد ہوا پیپلز پارٹی حکومت نے سندھ کے عوام کو ٹھیکہ لگایا سوبے میں کرپشن پر ڈی جی نیب خاموش کیوں ہے پوری دنیا میں کرونا نے پجے گاڑ لیے متاثرہ فراد کی تعداد ایک کروڑ سینتیس لاکھ سے زائد ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ ساڑھے چھاسی ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار اکسو چالیس برازیل میں پچھتر ہزار پانچ سو دیس برطانیہ میں پنتالیس ہزار ترپن رٹی میں چونتیس ہزار نو سو ستانیس پین میں اٹھائیس ہزار چار سو تیرہ فرانس میں تیس ہزار اکسو بیس میکسیکو میں چھپتیس ہزار نو سو چھے بھارت میں چوبیس ہزار نو سو انتیس اور روس میں گیارہ ہزار ساسو ستر افراد جوان لیوہ وائرس سے ہلاک ہو گئے موسیقی کورونا کے پاکستان پر وارڈ جاری مزید چالیس ہلاکتیں مرنے والوں کی کل تعداد پانچ ہزار چار سو شبیس تک پہنچ گئے متاثرہ افراد دو لاکھ ستافن ہزار نو سو چودہ ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرہ کیس ریکورٹ پنجاب میں اٹھاسی ہزار پانسو انتالیس خیبر فکوخہ میں اکتیس ہزار دو سو سترہ اسلامواد میں چودہ ہزار چار سو چودہ بلوٹستان میں گیارہ ہزار تین سو بائس گلگت بلوٹستان میں ایک ہزار ساس سو پچاس اور آزاد کشمیر میں کیس کی تعداد ایک ہزار ساس سو اکھتر ہو گئی جبکہ ملک بھر میں اب تک ایک لاکھ اٹھتر ہزار ساس سو سنتیس افراد سے ہتھیاب ہو چکے ففاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا اشلاس حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کے حوالے سے دیجیٹل ڈیٹا کے رجز دیئے پرخواد آسد عمر کہتے ہیں عوام کی صحت اور حفاظت اولین ترجی ہے عیدالعظہ پر کسی قسم کی نرمی وبا کے پھیلاؤں میں اضافہ کر سکتی ہے تمام صوبے حفاظت اقدامات پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں کیسز میں کمی سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نتیجہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیسز میں کمی کی وجہ ٹیسٹوں کی تعداد کم ہے اگر مصبت کے رجحان کا تناسب وست جون کی طرح 22 فیصد تھا تو گزشتہ روز کے 24,262 ٹیسٹوں کے نتیجے میں 5,500 کیس سامنے آتے آسد عمر کا ٹویٹ بولے حقیقت میں کل سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 2,145 تھی جھکاؤ بنیادی طور پر 60 فیصد مصبت کیسز کی تعداد میں کمی کی وجہ سے ہے گلوجستان حکومت کا بھی لوگ ڈاؤن میں توسیح کرنے کا فیصلہ لیاقت شہوانی کہتے ہیں صوبائی اقدامات سے کرونا پر کافی حد تک کابو پا لیا گیا ہے ایک ماہ میں کیسز میں 50% کمی آئی شہر کے اندر مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی عوام سے گزارش ہے کہ عید الازحاہ پر احتیاط کریں بچے اور بزرگ مویشی منڈی نہیں جائیں ایسو پیس کے خلاف ورسی پر شہریوں کو گرفتار کیا جائے گا کرونا رسک الاؤنس ادائیگیوں میں بے ذات گیا وزارت سہت نے انکوائری کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل انکوائری کمیٹی کی جانب سے کام شروع ہسپتال انتظامیہ وزارت سہت کو 146 ملین ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے تجاویز کی کاپی اور 146 ملین روپے گرانٹ کی منظوری کے لیے جاری شدہ لیٹرز طلب پنز ہسپتال میں رسک الاؤنس کی تقسیم کے حوالے سے انتظامی پولیسی بھی مانگ لی گئے آدمی وباہ سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے ٹیسٹ لازمی کروائے ٹیسٹ مصبتانے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبتانے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط گھروں میں خود کو کرنٹی نہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مجتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے میں لاکھا ترناک ہے موسیقا کرونا سے لڑنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیاپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھلاو کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں کیاپیٹل ٹی وی نشر کرے گا داری کے مختلف ڈیزائن کے خلاف پنچوب اسمبلی میں ایم پی اے رکسانہ کاؤسر کی قرارداد جمع وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری کا رکسانہ کے قرارداد پر تنقیدی ٹوئیٹ کہا یہ خاتون سپر مسلمان بننے کی دار میں سب کو پیچھے چھوڑ گئی ہے کیسا کیسا ہیرہ بیٹھا ہے ایوانوں میں ان کے ہوتے اسلام کو کسی بیرونی سازش سے کوئی خطرہ ہی نہیں سندھ ہائی کورٹ میں پارک اور کلپ سمیت عوامی مقامات کھونے کی اجازت دینے سے مطالق کیس میں کراچی مینسپل سمیت دیگر کو نوٹسز گیارہ اوگست تک جواب طلب کر لیا حکومت نے لوک ٹاؤن میں نرمی کر دی لیکن پارکس کلپس اور عوامی مقامات کھونے کی اجازت نہیں پارکس اور عوامی مقامات بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں درخواست کا بدن سندھ ہائی کورٹ میں ملک ریٹیلرز اسوسییشن کی جانت سے دودھ باروں کے خلاف درخواست آئے دودھ فروش مافیا نے فیلیٹر دودھ 135 روپے میں فروک کرنے کا اندیا دے دیا عدالت کا درخواست پر فوری سمات کی استعداہ منظور کرتے مطالق کا حکام کونوٹس شاری ڈیری فورمرز دودھ 120 روپے فیکلو فروک کرنے کا کہہ چکے اسی لیے دودھ 135 روپے میں بیچنا ہوگا درخواست کا مطل اسلامواد ہائی کورٹ نے پاکستان نیول فورمرز کے خلاف کیس میں ترمیم کی متفارق درخواست منظور کر لی چیف آف نیول سٹاف، اٹارنی جنرل اور چیئرمن سیڈیو کو نوٹس شاری جواب طلب کر لیا کہا چیف جوستس ستر میناللہ نے کیس کی سمات 23 شرائے تک ملتوی کر دی احتساب عدالت کراچی میں کیپیٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے مطالق کیس میں مفرور ملزم بابر غوری کے خلاف نیپ نے اشتہاری قرار دینے سے مطالق ریپورٹ پیش کر دی بابر غوری کے خلاف سنس جائدات کی تفصیل کے حوالے سے ریپورٹ مصول ہو چکی پنجاب بلوچستان اور خیبر پکتو خاصے تفصیلات نہ ملنے پر لیٹرز لکھ دیے گئے ہیں ریپورٹ کا مطن سمات 12 اوگست تک ملتوی سندھ پولیس میں مختلف وحدوں پر تقرنیاں اور تباطلے نوٹریفیکیشن جاری کر دیا گیا ملک مرتضی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کراچی تائینات ملک مرتضی اس سے پہلے ایف آئی اے میں بھی خدمہ سر انجام دے چکے جعوید اکبر ریاسکو ڈی آئی جی ساؤتھ ارفان علی بہادر کو ایس ایس پی ملیر حسن سردار کو ایس پی تھرپار کر تائینات کر دیا گیا سید محمد علی رضا کو سی پیو کراچی رپورٹ کرنے کی ہدایت ساون میں بارش کی جھڑی پھر لگ گئی لاہور سمیت پنچاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے گرمی کا زوٹ اوٹ گیا موسم گشکوا لاہور میں بارش کی وجہ سے کئی نشے بیلاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا محق موسمیات کے مطابق اسلامباد بلائی پنچاب خبر پخونقہ کشمیر گلگت بالتستان میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان اور ابھی پیسے دو اور بعد میں ڈبل واپس لے لو مغرب میں بھی ڈبل شاہ نمودار اوباما سمیت اہم ایک اور بڑی امریکی شخصت کی ٹویچر اکاؤنٹس ہے اکاؤنٹسے ٹویٹ کر کے لوگوں سے رقم کا مطالبہ کیا گیا جو بائیڈن، بلکیٹس، ایپل اور اوور سمیت کئی معروف کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو بھی ہیکرز نے نشانہ بنایا جن اکاؤنٹس کو اب تک نشانہ بنایا گیا ان تمام کے فارورز لاکھوں میں ہیں موسیقی